بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 500 گرام اور ان کو گریٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو انہیں ماشر کے مدد سے ماش بھی کر سکتے ہیں نمک چاہے گا اس میں half a teaspoon آپ اپنے taste کی according لے سکتے ہیں کالی مرچ پاوڈر half a teaspoon یہ بھی آپ اپنے taste کی according لے سکتے ہیں اور اگینو پاوڈر ایک سے دو چھٹکی یہ optional ہے آپ چاہے تو ایٹ کریں چاہے تو skip کر دیں مکھن جائے گا اس میں 3 تیبل سپونز بھر کے یہ 60 گرام اور یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے دو چاہے گا اس میں 40 ایمل یا 1 by 4 کپ سے تھوڑا سا کم یا 3 and a half ٹیبل سپونز سب سے پہلے آلو میں نمک اٹ کر دیں گے اس کے بعد کالی مرچ پاوڈر اوریگینو پاوڈر ساتھ ہی اس میں مکھن اٹ کر دیں گے جو کہ روم ٹیمپریچر پہ ہے اب پہلے ہم اسے سپیچولا کی مدد سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم مکس کر لیں گے اس سارے کو اچھی طرح سے دوبارہ مکس کر لیں گے تاکہ اس کے یہ انگویجنٹس اچھا سے مکس ہو جائیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم میشر کو ہٹا دیں گے اور دوبارہ سے سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں دودھ اٹ کر دیں گے 3.5 ٹیبل سکونز اور اچھی طرح سے اس سارے مکس چم میں دودھ کو بھی مکس کر لیں گے اب تیار شدہ مکس چم میں سے ہم ایک پورشن لیں گے اور اس کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے کوئی سے بھی شیپ دے لیں گے آپ چاہیں تو راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں ہم یہاں اسے سلنڈرکل شیپ دے رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کو یہ بیٹر سٹکی فیل ہو تو آپ اپنے ہتھیلیوں پہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو ہم نے شیپ دے لی ہے اور اسی طرح باقی کے سارے بیٹر سے بھی ہم پوریٹو پفس کو شیپ دے دیں گے اب یہاں ہم نے سارے پوریٹو پفس کو شیپ دے دی ہے اب ہم انہیں ایک سے ڈیرھ ہنٹا فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹل ہو جائیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ان کو 20 سے 25 منٹ فریزر میں رکھ دیجئے تقریباً ڈیرھ ہنٹا ہو چکا ہے اب ہم ان پوریٹو پفس کی کوٹنگ کریں گے جس کے لیے میدہ لیا ہے 2x3rd cup یا ہسپے ضرورت انڈے لیں گے ہم ہسپے ضرورت یہاں ہم نے پہلے ایک انڈہ پینٹ کے لیا ہے اور بریڈ کرمز یہ ہے 1 cup جو کہ ہسپے ضرورت چاہیے ہوں گے سب سے پہلے ہم ایک پوریٹو پفس کو اٹھائیں گے اور اس کو سب سے پہلے میدے میں اچھی طرح کوٹ کر لیں گے اس طریقے سے اور ایکسس میدے کو ہٹا دیں گے اس کے بعد اس کی انڈے میں کوٹنگ کریں گے اس طریقے سے اور آخر میں اس کو ہم بریڈ کرمز سے کوٹ کر لیں گے اس طرح اس طرح ہم باقی کے سارے پوٹیٹو پفس کی بھی کوٹنگ کر لیں گے اب یہاں کڑاہی میں ہم نے آئیل کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں پوٹیٹو پفس ڈالتے جائیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہی اچھے سے گورڈن کلر آنے تک فرائے کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم انہیں اس طرح سے پلٹتے جائیں گے اور یہاں ان پہ بہت اچھے سے گورڈن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو ڈیش اٹ کر لیں گے اور باقی کے پفس کو بھی فرائے کر لیں گے تو لیجی یہاں مزیدار سے خریسپی پوٹیٹو پفس تیار ہیں اب ہم آپ کو ایک پوٹیٹو پفس ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور انجوائے کیجئے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور اگہ کیجئے تھانک یو مزیدار سے موسیقی